اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام آپ لوگ بخیر وافیت سے ہوں گے ہمارے بہت سارے بھائی اور باہن پوچھتے ہیں کہ شب برات کا روزہ کب ہے کتنے تاریخ کو ہے کس دین ہے انگریزی تاریخ کون سی ہوگی دین کون سا ہوگا آج کے اس ویڈیو میں میں اسی تعلق سے گفتگو کروں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لائک و شیئر اور کمنٹ کر دیجئے اور بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسی ہی ویڈیو میں اس چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ جب پندرہ شابان کی رات آئے تو اس رات قیام یعنی عبادت کرو اور دین میں روزہ رکھو اور بے شک اللہ عز وجلہ غروب یا آفتاب سے آسمان دنیا پر خصوصی طور پر تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے آفیت عطا کروں ہے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے نظرین شبے برات کا روزہ چوبیس تاریخ یعنی چوبیس فروری سنیچر کا دین گزار کر جو رات آئے گی اس رات میں جو ہے سہری خانہ ہے اور پچیس فروری اتوار کے دین روزہ سے رہنا ہے یعنی پورا دین روزہ سے رہیں گے اور پچیس فروری اتوار کا دین گزار کر جو رات آئے گی یعنی سبے برات کی رات اس رات میں عبادت بھی کریں اور اسی رات میں جو ہے عبادت اور ریاست کرنے کے بعد آپ جو ہے سہری کھائیں دوسرا روزہ کے لیے اور چھبیس تاریخ دین سموار کو پورا دین جو ہے روزہ سے رہیں ان دو روزہ کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے یہ تاریخ میں نے جو بتائی ہے یہ چاند کیونکہ تیس تاریخ کے حساب سے جو ہے چاند اس با نکلا ہے تو تیس کے حساب سے جو ہے آپ کو میں نے بتایا ہے اور پچیس اور چھبیس تاریخ یعنی دو دین کا جو ہے روزہ رکھنا ہے اس روزی کی بہت زیادہ فضیلت ہے